موسیقی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ ناظرین خیر مخدم ہیں آپ کا عیدالعزہ کی آمد آمد ہے اس موقع پر قربانی کے سلسلے میں بہت سارے احکام اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں انہی سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے جیسے بڑے جانور میں ساتھ حصے ہوتے ہیں تو ایک حصہ بطور عقیقے کے ہم کریں تو درست ہوگا ہماری ہندوستان میں اول تو بہت کم لوگ قربانی کرتے تھے عقیقہ تو صرف خاص لوگوں میں ہوتا تھا لیکن اب کچھ زمانے سے اللہ کے فضل و کرم سے قربانیوں میں بھی بیداری آئی ہے لوگوں میں اور عقیقے کے سلسلے میں بھی بیداری آئی ہو اور عقیقہ کرنے لگے ہیں پہلے بہت ساری رسم و رواز تو کرتے تھے لیکن عقیقہ نہیں کرتے تھے چھٹی چھلے سب کرتے تھے لیکن عقیقہ نہیں کرتے تھے ہمارے بچپن کا یہی حال تھا اب لوگوں کو معلوم ہوا ہے تو اب لوگ ایک اور بات کرنے لگے ہیں بچے کی پیدائش ہوئی ولادت ہوئی بچے کی ہے بچی کی تو اب وہ یہ دیکھ کر کہ جانور بڑا مہنگا ہے چھوٹا قربانی آئے گی تو اس میں حصہ لے لے گئے اور بات لوگ ان کو فتوہ دے دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے دو بڑی غلطی کرتے ہیں ایک تو یہ کہ عقیقہ کا وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح احادیث میں متعین فرما دیا ہے ساتھویں دن عقیقہ ہونا چاہیے یہ ہے اصل سنت اگر کسی بہت شدید مجبوری کی بنا پر ساتھویں دن نہ کر سکے تو چودھویں اکیسویں دن یہ فتاوے ہیں صحابہ اکرام کے تابعین کے علماء دین کے اب ان تمام کو بھی پرے ڈال کر یہ آس لگائے بیٹھا ہے بقرہ اید آئے گی تو جانور میں حصہ لے لیں گے اور اخیقہ کر دیں گے تو ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اس نے روگردانی کی دوسرے کہیں کسی حدیث میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جانور میں قربانی کے ساتھ اقیقے کو شامل کرنے کی اجازت دی ہو کسی صحابی نے کیا ہو کسی امام نے کیا ہو آج کل فقہی مذاہب کی وجہ سے فقہ اکرام کی اقوال آپ کو بہت مل جائیں گے اس کی کمی نہیں ہے لیکن اقوال رجال دلیل نہیں ہوتے دلیل اللہ اور اس کے رسول کا فرمان صحابہ اکرام کا عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سنا جانا اور منع نہیں کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز بھی دین کا حصہ ہے رسول اکرم نے جو دین سکھا ہے وہ یہ اس کا حصہ ہے تو جو لوگ قربانی کے ساتھ عقیقے کو شامل کر کے ایک حصہ اس کا ایک حصہ اس کا کر رہے ہیں سمجھ لیں اچھی طرح سے عقیقے میں حصے بخرے نہیں ہوتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکا اگر ہے تو دو بکری بکرا مینڈا اور اگر لڑکی ہے تو ایک دو جان اور ایک جان یہ جو جانور ہے یہ فدیہ کے طور پر ہم دے رہے ہیں تو وہ مکمل ہونا اس کا ضروری ہے آپ قربانی میں حصہ لے کر عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ عقیقہ نہیں ہوگا غلط ہے یہ آپ اس سے بچیے اور عقیقہ اگر کر رہے ہیں تو عقیقے کے طرح کیجئے جیسے رسول اکرم نے بتایا ہے قربانی کو قربانی کی طرح کیجئے جیسے رسول اکرم نے بنایا ہے اس میں اپنی سمج اپنی عقل اپنی منطق داخل مت کیجئے دین میں کسی کی رائے دین کا حصہ نہیں ہوتی ہے تو اس بات سے پرہز کریں قربانی کے ساتھ عقیقے کو شامل نہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ